عدیش موڈے عدیش موڈے میں آپ کا دھنیواد دینا چاہتا ہوں عدیش موڈے میں آپ کا دھنیواد دینا چاہتا ہوں ساتھی ساتھ اس صدن میں جو پچت میں ورس پر سمیدھان کی بحث شروع ہوئی ہے جہاں ستہ پکش سے مانی نے رچہ منتی جی انہوں نے اپنی بات رکھی ابھی ابھی کانگریس پارٹی کی نم نرواج سانسد انہوں نے اپنی بات رکھی اس کے بعد عدیش موڈے مجھے بولنے کا موقع ملا ہے میں سب سے پہلے لاکھ اور لاکھ لوگ جو بھارت دیش کی آزادی میں دیش کی آزادی میں جنہوں نے اپنی جان نشابر کر دی دیش آجاد ہوا آزادی کے بعد بابا صاحب بھیمراہ مٹ کر جی اور تمام ہمارے ورس لوگوں نے اس سمیدھان کو دینے کا کام کیا میں ان کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ جو آج تیرے تاریخ جس دن ہم آپ صدن میں بیٹھے ہیں ایک ایسی گھٹنا گھٹی تھی اگر اس سمیہ سرکشا کرمیوں نے اپنی سوج بوجھ کے ساتھ بہادری اور سہاز کے ساتھ اگر ان آتنگ وادیوں کو مقابلہ نہ کیا ہوتا تو ہمارے دیش کے بہت سارے مہتپور نیتا جو اس سمیہ صدن میں تھے نہ جانے کیا پرستی بنتی میں ان بہادر جن کی جانگے ان کا یاد کرتا ہوں وہیں سردھانجلی بھی دیتا ہوں میں سمیدھان کی چرچہ پہ جہاں کھڑا ہوا ہوں میں بابا بھیمراہ مٹگا جی ان کو سردھانجلی ارپیت کرتے ہیں ہوئے جنہوں نے سمیدھان کو دینے کا کام کیا ہمارا سمیدھان جو تیار ہوا ہے ان کی پربود درشتی کا پردام ہے کہ ہمارے پاس نیائے ستنتتہ سمانتہ اور بندھتو کے سدھانتوں پر آدھارت ایک مہان سمیدھان ہمیں ملا ہے بھارت راجیوں کا ایک سنگ ہے اور ہمیں ویبتہ میں ایک تا پر گرب ہے یہ ہمارا سمیدھان ہی ہے جس نے بھاشائی چھیتری دھارمک اور جاتی ویبتہ والے ہمارے دیش کو ایک ساتھ رکھا ہے یہ سمیدھان ڈاکٹر امبیٹکر جی نے کہا تھا کہ اس سمیدھان کی سفلتہ اس پر نربھر کرے گی کہ ہم اس کے انسار کیسے کام کرتے ہیں یہ دیکھنا ہے ویدھائی کا کارپالکہ اور نیائے پالکہ کی ذمہ داری ہے کہ اس مہان دیش کا ساتھرن ہمارے سمیدھان میں نحت اچھ سدھانتوں کے انسار چلایا جائے ڈاکٹر امبیٹکر نے کہا تھا میں نے تو سمیدھان نرمار کا دائت وہی سکرت ونچد ورگوں کو عدکات دلانے کے لیا ہے یہ وہی سمیدھان ہے جو سمیں سمیں پر ہمارا رکشہ کبج بنتا ہے ادیش مہدے یہ سمیدھان ہماری ڈھال ہے سمیدھان ہماری سرکشہ ہے سمیدھان ہمیں سمیں سمیں پر شکتی دیتا ہے سمیدھانی دیش کی نبوے پرسط سوشت اوپیچت پیڑت ونچد جنتہ کے عدکاروں کا سچا سررچک ہے یہ سمیدھانی ہمارا بڑا مددگار ہے اس لیے میں یہ ہمارے جیسے لوگ اور دیش کے کمجور لوگوں کے لیے اور خاص کر پیڑیے کے لیے سمیدھان کی رکشہ جنم مرن کا وشہ ہے سمیدھان ہی لوگتند کی پرانڈ وائیو ہے اور جہاں باوہ صاحب بھیمرا مدکر جی نے اتنا شاندار اچھا سمیدھان دیا وہیں ڈاکٹر مدکر نے سپس کہا تھا جو ہمارے مانینے منتی جی نے بھی ستہ پکشے وہ بات رکھی اور کہا تھا سمیدھان کتنا بھی اچھا ہو یہ دیو سے لاغو کرنے والے لوگ اچھے نہیں ہوں گے تو پڑام اچھے نہیں نکنیں گے اس لئے ادیش مہد ہے اس سمیدھان پر لگ بھگ پچھتر ورس میں کے بعد بھارت کی سلسد میں پھر چرچہ ہو رہی ہے میں کئی مہتپور وندوں پر اپنی بات کو رکھنا چاہوں گا ادیش مہد ہے ہمارے سمبادان کی پرستاونہ سمبادان کا نچوڑ ہے سرکار کے ادیشوں اور لکشوں کو اس پسٹو لیک ہے پرستاونہ میں میں پرارہم کرتا ہوں سمپور پروت سمپن سماجواری دھنپلے لوگ تانتک رڈراز سے آج ادیش جی سیماؤں کی رکھشہ کرنا سمپربو کا پرثم کرتب ہے اور ادیش مہد ہے پرانچل پردیس میں چین کے بالکل بغل میں رہتے ہیں ادیش مہد یہ جانتے ہوں گے کہ ہمارے پڑوس میں کتنے گاؤں بس گئے ہیں نہ جانے کتنا وہاں پر گاؤں کی طرح گھر بسا دیے گئے ہیں لدہ کی طرف ابھی دونوں دیشوں کی سینائے پیچھے ہٹی ہیں ہم اپنی سیمہ میں ہی پیچھے ہٹے ہیں اور چین جو ہماری سیمہ میں اندر آگئی تھی وہ ہماری سیماؤں سے ہی آنشک روپ سے پیچھے ہٹی ہے اور ادیش مہد ہے اس سیمہ کے پاس ایک ریزانگلہ میموریل بنا تھا ہمارے سرکار کے لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ جس سمیہ یہ بات اٹھی ہوئی لدہ کو لے کر کے اس ریزانگلہ کے میموریل کو توڑ دیا گیا آج وہ ریزانگلہ میموریل وہاں نہیں ہیں اور اس لڑائی کے لیے ادیش مہد ہے ہماری فوج کے لیے کہا گیا تھا کہ ہماری وہ بہادر فوج ہے ادیش مہد ہے یہی تو فرق ہے کہاں پر تھا کہاں پر بناب اور ادیش مہد ہے میں سرکار کو بتانا چاہتا ہوں ادیش ہی بنتی جانتے ہوں گے بنتی جی کیبل بارے کلومیٹر سڑک بنی تھی اور پڑوسی دیش نے کیا کیا نہیں کہا گیا اور وہ سمیں آئے گا جب ہمیں مانسرب اور کلاس پربت پہ جانے کے لیے بھی وہ دیش ہمیں روکنے لگے گا تو ہماری آج پتہتر سالبہ سیمائے کتنی سرچت ہیں کیا لڈاک کی وہ فنگرز جہاں پر ہم پہلے تھے کیا ہماری فوج وہیں کھڑی ہے کہ نہیں کھڑی ہے اگر آپ ریزانگلہ میموریل جانتے ہوں گے تو لڈاک کی وہ سیمائے جو ہمارے دیش کے اندر تھیں کیا ہماری سیمہ وہاں تک ہے کہ نہیں ہے آج یہ دیش سماجبادی گنراجی بنے سماجباد کا سر شبدوں میں ارتھ ہے کہ سمتا اور سمبنتا ہو لیکن دیش میں عدیش مودے دو ہزار چودے کے بعد وسمتا جس تیجی کے ساتھ بڑی ہے اس کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی ہے ایک سو چالیس کروڑ میں سے بیاسی کروڑ سرکاری ان پر زندہ ہیں عدیش مودے جو دیش کو یہ کہتے ہوں کہ ہم دنیا کی سف سے تیج رفتار پہ چلنے والی ارتھ ویوستہ بننے جا رہے ہیں تین پر پہنچ گئے ہیں اور اوپر جائیں گے میں سرکار اسے کہنا چاہتا ہوں کہ جب بیاسی کروڑ سرکاری ان پر زندہ ہیں اور دوسری طرف دیش کی سمپور سمپتی کے دو تیائی حصے پر کچھ پریواروں کا قبضہ ہے اگر سرکار میں یہ بہدوری اور ہمت ہے تو اس ساٹھ پرسند گریبی کے رہ کے ایسا ریچے رہنے والے لوگوں کی پر کیپٹا انکم کیا ہے اگر آپ کی ارتھ ویوستہ اونچائی پر جا رہی ہے تو ہمارے جو گریب لوگ ہیں جو ساٹھ پرسند گریب لوگ ہیں ان کی پر کیپٹا انکم کیا ہے اور جہاں سمیں سمیں پر سرکار اپنے آکڑے دیتی ہے کم سے کم یہ آکڑے بھی دے دے کہ گریبی ریخہ پر جو نیشے رہنے والے لوگ ہیں ان کی پر کیپٹا انکم کیا ہے اس سے اسپسٹ ہو جائے گا کہ پانچ پرسند لوگوں کی پر کیپٹا انکم کیا ہے ہمارا پریم بلی کہتا ہے کہ دھرم نرپیش گھڑ راجی بنے راج کی نگہ میں سبھی دھرم سممان ہیں ہمارا سیکلورزم ہمیں ریلیجیس ایکلیوٹی کا راستہ دکھاتا ہے یہی نہ ارث اس کا ہے کیا اس پر سرکار عمل کر رہی ہے دیش کے بیس کروڑ سے زیادہ عالف سنگوں کے بیسنس کر مسلمانوں کے دوسرے درجے کا ناکر بنا دنے کا پریاش اللہ ہے ان پر ہو رہے اتشار پردھدن بڑھتے جا رہے ہیں ان کی سمپتی کو لوٹا جا رہا ہے ہتھیائیں کی جا رہی ہیں گھر توڑے جا رہے ہیں ان کے پوجہ ستروں پر کبجہ پرسازن کی مدد سکھے جا رہے ہیں اگر یہ دھرم نرپیشتہ تو دھرم شاسد راج کی کیا پریباشہ ہے اور حالی میں ہم لوگوں نے دیکھش مودہ ادھارن دکھا ہے کہ کس طریقے سے اتشار پردیس میں کہیں مہتپور جگہ پر اس طرح کی گھٹنائیں جانبوچ کر کے کی گئی مجھے یاد ہے اس سمیں جس سمیں اتشار پردیس کا الیکشن چلنا تھا بہت سے لوگوں کو بورٹ ڈالنے کا عدکار جن کو تھا ان کو عدکار سے روکا گیا اور جو لوگ بورٹ ڈالنے جا رہے تھے انہیں دھرائیا دھمکائے جا رہا تھا ایسے انتظام کیے گئے تھے کہ یہ بورٹ کے بورٹ ڈالنے کے لئے بورٹ بوتھ تک نہ پہنچ پائیں وہ تصویریں ادھیک شمودیں نکیبل ہم لوگوں نے دیکھی بلکہ پورے دیش اور دنیا نے دیکھی ہوں گی کہ کس طریقے سے اتشار پردیس کی سرکار کے پرساسن کے عسارے پر ایک پولیس کے عدکاری نے مہلاؤں کو بورٹ سے ڈالنے سے روکا اور ریوالور دکھا کر کے کہا کہ بورٹ ڈالنے نہیں جاؤ میں ان بہادر مہلاؤں کو بڑھائی دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے پرواہ نہیں کی انہوں نے کہا کہ اس سے کچھ جان جانے والی نہیں اگر جان بھی جائے گی تو ہم بورٹ ڈال کر کے آئیں گے کیا کہ یہی لوگتانتر کے راج ہے سچے لوگتانتر میں جنتا سندہ پوروک مدان کے مادن سے اپنی سرکار چنتی ہے کہ ہم صحیح ارثوں میں لوگتانری برستہ میں جی رہے ہیں جہاں سرکار مشین اور سرکاری مشینری کے جریعے جہاں چاہے اپنی سرکار بنا لیتی ہے جنتا کے مت کا کوئی ارث نہیں رکھے ہیں وہ لوگ تنتر نہیں کہا جا سکتا ہے یہ برستہ جب تیجی سے لوگتانتر میں تانہ شائی کی طرف بڑھ رہی ہے ہٹلر نے بھی تو جنتا دوارہ چھنی جانے کے بعد سمبیدھان میں سنسودن کر کے تانہ شائی قائم کر دی تھی ہماری سرکار بھی اسی کے سمانتر چلنے کا پریاز کر رہی ہے پریاز کر رہی ہے پریاز کر رہی ہے ادہش مہدہ سماجی کے آرثک اور رانتک نیای دلانے کی بات ہے ادہش مہدہ میں جب سرکار کی طرف سے مانی منتی جی کو سن رہا تھا انہوں نے جاتی جڑنا کو لے کر کے کہا کی جاتی جڑنا کرنا چاہیں تو کرالیں ہم لوگ تو اس پکش کے دھر لوگ ہیں اگر آپ کرا سکتے ہیں تو آپ کرایئے نیدیش موت ہے جب کبھی بھی ہم لوگوں کو موقع ملے گا تو جاتی جنڈنا کرانے کا کام ہم لوگ کریں گے سماج ایک نیائے سماج کے انسوچی جاتی انسوچی جن جاتی اور ان پشڑے ورگوں کو نیائے دلانے کا بڑا اثر آرچڑ تھا اسے سماعت کر دیا گیا ہے آؤٹسورسنگ اور کانٹریکٹ بیسس پر تھوڑی بہت نوکریاں جو دی جا رہی ہیں ان میں دلیتوں اور پشڑوں کا کوئی آرکشن نہیں ہے سچھر سنسطھاؤں اور وشتدیالے میں پروفیسرز اور وائس چانسے کے چین کے سمیں ان کے آگے لکھ دیا جاتا ہے ایک نیا شبد کا ازاد ہوا ہے نیفیس نوٹ فاؤنٹ سوٹیبل سرکاری اپکرم گیز دیئے پرائیویٹ اپکرم میں کوئی آرکشن نہیں ہے سکھ شاہ منتی جی سوچی جاری کریں اور اگر یہ بات کہیں بھی غلط ہے تو سکھ شاہ منتی جی سوچی جاری کر دیں دیش کے سبی کے اندری بھی سوٹیالوں کے وائس چانسے کی اور پروفیسرز کی ایک میں تو کہوں گا دیکش مہدے کہ سکھ شاہ منتی جی اگر یہ سوچی جاری کر دیں کہ جتنی بھی سینٹرل یونیورسٹیز ہیں اور ان کے مادین سے جتنے بھی پروفیسرز کا اپوائنمنٹ ہوا ہے سب بات ساف ہو جائے گی آپ کیبل دیش کے در پرسند لوگوں کو ہی خیال رکھ رہے ہیں باقی نبی پرسند لوگوں کا آپ خیال نہیں رکھ پا رہے ہیں اور جاتی جنگرنہ کبھی جاتی میں بھید باب نہیں بڑھائے گا دیکش مہدے جاتی جنگرنہ جاتیوں کے بیچ دوریاں کم کرے گا اور تمام ہمارے ایسے سماج کے لوگ جن کو نیائے نہیں ملا جن کو ادھکار نہیں ملا ہے اگدش مہدے کم سے کم جاتی جنگرنہ کے بعد انہیں ادھکار اور سمان دلانے کا کام بھی ہو سکے گا اس لئے ہم اس کے پکش میں ہیں آردھک نیائے کے بغیر نہ سماجک نیائے بل سکتا ہے اور نہ راجنیتک نیائے بل سکتا ہے گریبی کا نازائز لاب اٹھا کر دھنہ سیٹوں کی سرکار چناؤں میں پیسہ بانٹ کر راجنیتک نیائے کا بھی اپرند کر لیتی ہے کج میں ڈوبی بڑی آبادی مہاجن کے دبام میں اپنی اچھا کے خلاف بورٹ دینے کو ویبس ہو جاتی ہے چناؤں میں ستہ دھاری دلوں دوارہ پیسے کی بھرمار کے چلتے کوئی سامانے کارکرتہ چناؤں نہیں لڑ پا رہا ہے بڑے پیمانے پر دھنوان چنکر آ جاتے ہیں پیسے کے بل پر جب تک آردھک وشمتہ سماپ نہیں ہوتی لوگوں کو راجنیتک نیائے مل نہیں سکے گا پر ساہبوں میں آگے جو لکش ہے وچار وقتی وشواس پنت اور اپاسنا کی ستنطہ انیائے کے خلاف وچار وقت کرنے پر جیل ایوکتی کی ستنطہ کا ارث ہے دیش درہو اگر بھاج پا کے مت کے نہیں ہیں دوسرے دھرم کے ہیں تو پرطارنا کے حق دار ہیں اور اب تو اپاسنا کرنے پر بھی دکت ہے کیونکہ ہر مسجد کے نیچے مندر کھوڑنے والے تت اس دیش کو سانتی سے رکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں انہیں قانون کی کوئی پرواہ نہیں ہے میں اس موقع پر نبات دینا چاہتا ہوں سپریم کورٹ کا کم سے کم وہ فیصل آیا ہے جہاں کس دنوں کے لیے یہ پابندی لگائی گئی وقتیوں کی گرمہ اور دیش کی ایکتہ اور کھنٹہ کو سنجھ کرنے والی بندو تھا یہ بیبھاجن کاری نیتیاں سمیدھان کی پرستابنہ کے اس دیش سے جرابی مل نہیں کھاتی ہے وقتی کی گرمہ لنچنگ سے دھول دوسرت ہو چکی ہے ادیوک پتی سرکاری آتن سے پریشان ہیں ہو کر کے اپنی پونجی سمیٹ کر دیش چھوڑتے ہیں اور لگاتا جا رہے ہیں ادیش مودع ازادی کے بعد ادیوک پتی کبھی اتنے بھارت چھوڑ کر کے نہیں گئے ہوں گے دیش چھوڑ کے نہیں گئے ہوں گے جتنے ان کی سرکار میں چلے گئے ہیں اگر وقتی کی گرمہ سنچت ہو تو کوئی وقتی کیا اپنی مات بھومی کو چھوڑ کر کے جا سکتا ہے سرکار اس پر آدم چنتن کرے اگر آپ سی مدھوید پیدا کر کے ایک دوسرے کے پرتے ابشواس پیدا کیا جائے گا تو کیا دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کے لیے ایک اصف سنکیت نہیں ہوگا اگر وقتی کیا جائے گا اگر ستہ پشت کا وقتی گیروہ گمشا پہن کر گاریوں کو گالی دے دے تو جی حضوری اور دوسرا نیائے مانگنے جائے تو اسے لاتھی کیا یہ انشید چودہ کانپالن ہو رہا ہے کسی بھی وقتی کو اس کے جیون اور دہہک ستنتہ سے کانون سمت پرکیا کے وغیر ونچت نہیں کیا جا سکتا یہ سب سے مہتپورن مولک ادھکار ہے لیکن سب سے زیادہ اسی کا درپیوگ ہو رہا ہے فرجی مٹفیڑ میں ہتھتے آئیں جیل کے اندر ہتھتے آئیں اور پولیس افرک شاک میں ہتھتے آئیں آدمی کہیں بھی سرکشت نہیں ہے ای ڈی کا تو ایسا کانون بنا دیا گیا ہے کہ بینا ایفائر بینا نوٹس کسی کو بھی بند کر دو لوگتنت فازد میں بدل رہا ہے اور ادھیکش مہد ہے کیونکہ اتھا پدیس کی چرچہ ستہ پک سے بھی ہوئی جو حالات اتھا پردیس میں ہیں ایسے حالات کبھی کسی نے پہلے نہیں دیکھیں جہاں پر کانون کی سمیہ سمیہ پر دھجیاں اٹھ رہی ہیں اور ادھیکش مہد ہے کیول ایک گھٹنا نہیں میں کہنا چاہتا ہوں ایسی تمام گھٹنا ہیں جن کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں آزادی کے بعد اگر ہم پچھتر میں ورس میں اس بات پر چرچہ کریں سمیدھان پر اور آئے دن لوگوں کو نیائے مانگنے کے لئے آدم دھا کرنا پڑے تحصیل ہو وہاں پہ آدم دھا جلادی کاری ہو وہاں پہ آدم دھا نیائے مانگنے کے لئے اگر مکہ منتری آباس میں جانا پڑے وہاں پہ آدم دھا سوچیں ہم کس دشاں میں جا رہے ہیں اور ادھیکش مہدے کس نے نہیں دیکھا کہ ٹی وی پہ چلتے ہوئے لوگوں کی جان لے لی گئی لائیب دیکھا ہے سم نے یہ کہاں کا نیائے ہیں نیک کئی بل وہ بلکہ پتہ نہیں ادھیکش مہدے ہمارا پردیس کسٹوڈیل ڈیتھ میں سب سے آگے جا رہا ہے مہلاؤں کے اتپیڑن میں سب سے آگے جا رہا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں ادھیکش مہدے یہ سرکار کے آکڑے بتا رہے ہیں اور نہ کیبل ان چیزوں میں آگے جا رہا ہے بلکہ آج کر جو نئے زمانے کا ڈیجیٹل انڈیا ہے اگر سائیور اپرادوں میں سب سے آگے کوئی پردیس دکھائی دے رہا ہے تو وہ ات کا پردیس دکھائی دے رہا ہے یہ الگ بات ہے ادھیکش مہدے کہ کبھی کبھی جو ڈبل انڈین کی سرکار چلنے والے جو دعویٰ کرتے تھے پہلے انڈین ٹکراتے تھے اب تو ڈبے بھی ٹکرانے لگے ہیں اور ہور لگی ہوئی ہے کہ کبھی کسی نے ڈلی کا راستہ کسی مادین سے اپنایا تھا اسی راستے پہ چل کر کے آگے پڑھنا چاہتے ہیں اس سے خراب اس لوگ تھندر میں اور کیا ہو سکتا ہے جن لوگوں نے یہ کہا ہو کہ ہم نوکریہ دے دیں گے آج نوکریہ کہاں ہیں روزگار کہاں ہیں اور عدیش مودے اگر وعدہ کیا جائے نوکریہ اور روزگار کا انویسٹمنٹ کا اور سپنے بڑے دکھائے جائیں یہ بات میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ مانے منتی جی بھی اسی پردیس سے آتے ہیں پدھان منتی جی بھی اسی پردیس سے آتے ہیں آج کئی مائنوں میں کئی آخروں میں تپردیس پیچھے دکھائی دے رہا ہے جہاں روزگار کے سوال پر جو سرکاری نوکریہ اس لئے نہیں کیونکہ یہ آرکشن نہ دینا پڑ جائے اسے سرکاری نوکریہ نہیں ہیں آئے دن پیپر آؤٹ پیپر لیک نہ کیور پیپر لیک ہے بلکہ جانبوش کر کے پیپر لیک کرائے جاتا ہے جس سے کی پریشہ رد کی جا سکے اور جو اگنی بیر والا سوال تھا وہ آج بھی ویسے ہی کا بیسہ ہے ہم لوگ اگنی بیر والی بیوستہ کبھی سکار نہیں کر سکتے ہیں جو پہلے بھرتی جیسی ہوتی تھی یہ دیش مہدہ اگر ویسی بھرتی ہوگی تو ہماری سیمائے اور سرچوں دوں گی ہمارے اور نوجبان جا کر کے دیش کی اصلی پکی بردی پہنے کا کام کریں گے یہ دیش مہدہ کیسی چرچہ سمیدھان کی جو ہے بنا پردھان کی عدیش مہد ہے اس سرکار میں جو لوگتند کے ساتھ کھلوار ہوا ہے اتنا کبھی کھلوار نہیں ہوئی سمیدھان کو پرتند بنا کر جو لوگ راج کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے آزادی کا امرتکال صرف ایک جملہ ہے اور انت میں میں صرف ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ سمیدھان بچے گا تو نیائے بچے گا اور نیائے بچے گا تبھی سب کو برابر مان سمان سب کو برابر موقعے ملیں گے بھیدھوا بھی مٹے گا اور بھیدواب کا بھا بھی اس لئے آج پھر سے سمیدھان کو بچانے کے لئے ایک اور کرو یا مرو آندلن کی ضرورت ہے اس لئے عدیقش مہد ہے ہم آپ کو بھروسہ دلاتے ہیں پچھلے چھناؤں میں بھی بہت سارے ستہ پش کے مانینین لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمیں اتنی سیٹیں مل جائیں گی تو ہم سمیدھان بدل دیں گے عدیقش مہد ہے میں آپ کے مادم سے جنتہ کا دھنباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے چار سو پار کے نعرے کو گرا دیا اور پپکش کو اتنی طاقت دے دی کہ ان کی جو سپنا تھا سمیدھان بدلنے کو سپنے کو توڑنے کا کام کیا عدیقش مہد ہے بہت سارے ساتھی ادھر کے ہی ادھر ہیں اگر ادھر والے ادھر آگئے اسی دن یہ ستہ سے بھار ہو جائیں گے عدیقش مہد ہے آخری میں میں کچھ لائنیں کہہ کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں نہ میرا ہے نہ تیرا ہے یہ ہندوستان سب کا ہے نہیں سمجھی گئی یہ بات تو نقصان سب کا ہے ہزاروں راستے کھوجے گئے اس تک پہنچنے کے مگر پہنچے ہوئے یہ کہہ گئے بھگوان سب کا ہے جو اس میں مل گئی ندیاں وہ دکھائی نہیں دیتی مہا ساگر بنانے میں مگر احسان سب کا ہے انہیکو رنگ خوشبو نسل کے فل فول پودے ہیں مگر عبون کی عزت عبرو ایمان سب کا ہے ہمیں امید ہے کہ اس چرشا کے بعد بابا ساو بھیم راہ مٹ کر جی کا دیوہ ہوا سمبیدھان کو بدلنے کا سپنا نہیں دیکھا جائے گا ساتھی ساتھ ڈاکٹر رامنا لوہیا جنہوں نے سماجوادی آندولن کا راستہ دکھایا نیتا جی نے جو سنگھرز کر کر کے ہم لوگوں کو جگہ پہنچایا وہیں لوک نائے جی پرکاز جی نے اس دیش کو آگے بڑھانے کے لیے سمیں سمیں پر سمپونڈ کرانتی کا آبھان دے کر کے جاگروک کیا میں ان سب کو یاد کرتے ہوئے ایک بار پھر عدیق جی آپ کا بہت بہت دھنی بات دیتا ہوں موسیقا